جی بلکل صدرہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پنجاب گیمز کا انقاد جو ہے وہ آٹھ سال بعد ہو رہا ہے جس میں تیس کھیلوں کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور بات سب سے اہم یہ ہے کہ اس میں خواجہ سرا اور سپیشل چلڈرنز کو بھی شامل کیا گیا ہے اگر بات کی جائے تو آج پنجاب گیمز کا دوسرا روز ہے اور اس وقت میں موجود ہوں پنجاب سٹیڈیم میں اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کھلاڑیوں کا ایک جمع غفیر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر جو مقابلے ہیں جس میں باڈی بلڈنگ اتلیٹکس پینٹا تھلون لانگ ریس لانگ جمپ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر کھیل شامل کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ایک خواتین کھلاڑی ہیں جو کہ اتلیٹ بھی ہیں ہم ان سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ پنجاب گیمز میں آج وہ کیسا پرفارم کرنے جا رہی ہیں اور کتنی پر امید ہیں کہ یہ میڈل جو ہے وہ آج یہ اتلیٹکس میں اپنے نام کریں گی جزید تراب یہ بتائیے گا کہ آج ہی آٹھ سال بعد گیمز ہو رہی ہیں کتنا ہیں پر جوش ہیں آپ لوگ آٹھ سال بعد گیمز ہو رہی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ لاسٹ ٹائم ہی تھی تب بھی میں شاید سیونت کلاس میں تھی اور میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا تب بھی میں گولڈ ہوئی تھی اور اب بھی میں پور امید ہوں کہ میں اپنی پرفارمنس کو برقرار رکھوں گی اور گولڈ کے لیے فائٹ کروں گی ایسے ایونٹس کا انعقاد ہر سال یقینی بنانا چاہیے کیونکہ یہ گیمز جو ہیں وہ سو سال سے چلتے آ رہی ہیں اور آٹھ سال بعد جو ہے وہ اس گیمز کو آج دوبارہ سے منعقد کروایا گیا جی بالکل ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان میں یہی مسئلہ ہے کہ پلیئرز کو کمپیٹیشن کرنے کو نہیں ملتا ہم ہم لوگ ٹریننگ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کمپیٹیشن کیلنے کو نہیں ملتا اس لیے ہونی چاہیے گیمز لازمی ہونی چاہیے جی آپ نے دیکھا کہ خواتین کھلاڑی ایک طرف تو پرجوش دکھائی دیتی ہیں دوسری جانب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپیٹیشن کی کافی کمی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جب تک کمپیٹیشن نہیں ہوں گے تو یہاں سے کھلاڑی جو ہیں وہ نکل کر آگے نہیں جا سکیں گے اسی طرح جو پنجاب گیمز ہیں اس میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ پندرہ سے زائد مقامات پر آج ان گیموں کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں کذافی شیڈیم میں ٹینس کے مقابلے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آرچری کے مقابلے ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دیکھا جائے تو باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں کک باکسنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں باکسنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں تو ایک بڑا اچھا خوبصورت سا سما ہے کیونکہ یہ تین دن کا میلہ ہے اور اس میلے میں جو ہے وہ پورے ساٹھ ڈیویزن سے تین ہزار سے زائد جو ہے وہ کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اب کچھ یہاں پر پہلوان بھی موجود ہیں ہم ان پہلوانوں سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا آپ یہاں پر حصہ لینے آئے کیسا لگ رہا ہے آٹھ سال بعد گیمز ملک کے دوری اسلام علیکم بھائی جان بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آٹھ سال بعد گیم ہوں لگی ہے تو بڑا سانو اچھا فیلو ہو رہا ہے آئی کبڑی خیر دیں لو رلو پر تھی ہوئے ہیں انشاءاللہ میند کریں گے سانو ساڑا حق ملے ہیں انشاءاللہ اس طرح اگے جام آنگے آسا آسا جی بالکل آپ نے کبڑی کے کھلاڑی سے بھی بات کی کہ یہاں پر جو کبڑی کے کھلاڑی ہیں وہ بھی کانخواسے پر امید دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی بوری ریس اور ٹگ آف وار کا نقاط جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جا سکے تو چھے اپریل تک یہ مقابلے جو ہیں وہ جاری رہیں گے جس میں تین ہزار سے زائد کھلاڑی انیکشن دکھائی دیں گے اور ڈیلی بیسس پہ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک یہ مقابلیں منقد ہوں گے اگر آج کی بات کی جائے تو آج پنجاب سٹیڈیم میں مقابلے جو ہیں وہ خاصے تاخیر کا شکار دکھائی دئیے کیونکہ صبح آٹھ بجے اور نو بجے مقابلوں کا ٹائم رکھا گیا تھا لیکن مقابلے جو ہیں وہ جا کر دس بجے کے بعد شروع ہوئے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹائم کی پابندی کرنا لازمی ہے کیونکہ سپورٹسمن کے لیے ایک ٹائم کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے اگر سپورٹسمن ٹائم کی پابندی کرے تو وہ ایک اچھا سپورٹسمن نکھر کر سامنے آتا ہے جی